ایدہ صاحب کوکلی کمپلیٹ کیجئے پھر میں علی صاحب کی جانبہ ہوں جی بلکل پلیز میں کوکلی کرتا ہوں ہم نے آج جو کردار ادا کیا ہے یہ بلکل غلط بات کریں ہمیں کسی کیس کی مجبوری نہیں ہے کیسوں کی مجبوریاں میاں شہباز شریف کو ہیں جو انہوں نے اعتزاز حسن کو ووٹ نہیں دیا اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خود وہ اس وقت نیب کے چکر کارٹ رہے ہیں صاف پانی سے لے کے قائدی آزم سولر میں اور میاں صاحب بڑے جو ہیں اور ان کی سابزادی اس وقت پابندے سلاسل ہیں تو اگر کوئی کی اوپر پریشر ہے تو شاید ان پہ ہے دوسری میں دو بڑے اہم فیٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آج ہمارے پر فارمولا لگا رہے ہیں جو ہمارے اوپر فارمولا لگا رہے ہیں عباسی صاحب ذرا سن لیں دو ہزار تیرہ میں دو ہزار تیرہ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممنون حسین تھے صدر 432 ووٹس لیے پی ٹی آئے کے وجی الدین صاحب تھے انہوں نے 77 لیے اور پیپلز پارٹی این پی اور ایم کیو ایم نے ابسٹین کیا کیا اس وقت بھی ہم نے نون لیگ کا صدر بنوایا تھا آپ نے تو تب یہ بات نہیں کی اور دو ہزار آٹھ میں جب صدر زرداری صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے 409 ووٹ لیے ان کے مقابلے میں آپ نے سعید و زبان صدیقی کو کھڑا کیا اس نے 216 ووٹ لیے اور پی ایم ایل کیو کے مشاہد حسین نے 44 ووٹ لیے تو اس وقت آپ دو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں آپ نے الہیدہ الیکشن لڑا تو اس کا مطلب ہے آپ نے صدر زرداری کو صدر بنوایا یہ کتنا غلط اور ڈیفیکٹیو آگیومنٹ ہے ہر پارٹی اپنی سوچ کے مطابقت میں اور اگر پی ٹی آئے نے پچھلے پانچ سال سولو اپوزیشن کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کی ہے ہر پارٹی اپنی آئیڈیالوجی ہمارے ذہن کے مطابق احتزاز was the best candidate even better than آریف الوی لیکن جمہوریت کے تسلسل میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے شہباز شریف کو ووٹ دلوانا تھا آپ نے دے دیا ہم نے سمجھا ہمارے لئے وہ موضوع نہیں ہے آپ نے احتزاز کو نہیں دیا اس میں conspiracy establishment یہ کیا ارگیومنٹ ہے حیدر زمان صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا